مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم ملاکی نبی کی کتاب کے تعرف پر گوھر کریں گے اور اس کتاب میں سے اپنے لیے روحانی خیال کو حاصل کریں گے ملاکی نبی نے زربابل کے عسینوں کو واپس لانے کے تقریباً سو سال بعد عزرہ اور نہمیہ کے زمانے میں نبوت کی اس کا پیغام بابل سے یورشلم آنے والے اسیروں کے بعد کی نسل کے لیے تھا ان لوگوں کے دلوں میں خدا کے لیے جوش و ولولا نہ تھا جیسا ہجی اور ذکریہ کے زمانے میں حیکل کی تعمیر کے وقت ان کے باب دادا میں تھا ملاکی نبی یہودیوں کی خدا سے رفاقت کی بحالی کا آرزو من تھا اس نے اپنے پیغام میں انہیں سمجھانا چاہا کہ ان کے گناہ ان کے اور خدا کی محبت اور برکتوں کے درمیان حائل تھے اس خدا شناس نبی نے پہلے تو اسرائیلی قوم کو واپس خدا کی طرف جو ان سے محبت رکھتا تھا پھرنے کی ترغیب دی پھر اس نے کہنوں کی منت کی اس نے اہد کے رسول یعنی یس مسیح کے آنے کی پیشین گوئی کی آخر میں اس نے خدا کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے کی پیشین گوئی کی جب ہر شخص جو برائی کرتا ہے سزا پائے گا اور جو خداوند کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں وہ سب اپنا عبدی انام پائیں گے ملاکی نبی کی کتاب کے چار ابواب ہیں اور ان ابواب میں خداوند کی محبت کہنوں کے گناہ اسرائیل کی بے وفائی پر ملامت خداوند کا روز اور آخری عدالت ان باتوں کا ذکر ہمیں ملاکی نبی کی کتاب کے اندر خصوصیت سے ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم ملاکی نبی کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت اور دوسرے باب کی دوسری آیات کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی رب الافاج فرماتا ہے اگر تم شنوہ نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مدر نظر نہ رکھوگے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملاؤں کروں گا آمین بنی اسرائیل نے خدا کی شفقت کا بڑی ترش روی سے جواب بیا ملاکی نے دعویٰ کیا کہ انسان کبھی بھی خدا کی محبت کو پورے طور سے سمجھنے کے قابل نہیں اور اس پر شک صرف وہی کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو رد یا نظر انداز کر دیا اسرائیلی خدا کے کلام کو مانتے تو تھے مگر اسے دل سے چاہتے نہ تھے خداون نے جب ان پر آفتیں بھیجی تو انہوں نے اس پر سنگ دلی کا الزام لگایا جب اس نے ان کی خواہش پوری نہ کی تو انہوں نے اس کی شفقت ور شک کیا حالانکہ ان کی تکالیف کی وجہ یہ تھی کہ انہیں خدا سے سچی محبت نہ تھی اور وہ پورے دل سے اس کے کلام کو قبول بھی نہ کرتے تھے ملاکی نبی نے قوم کو بتایا کہ خدا نے اپنی برکتیں اس لیے ان سے ہٹائی تھی کیونکہ وہ لوگ ناپاک قربانیاں چڑھاتے تھے ان کے کہن بدکار تھے وہ جھوٹ بولتے اور دائی کی نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی عبادت کرنا ابس ہے افسوس ہے کہ بہت سے مسیحی بھی اسرائیلیوں کیسی غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ خدا کو اس کا جائز حصہ نہیں دیتے اس کے بارے میں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں مگر اس کی فرما برداری نہیں کرتے اور ایسا طرز زندگی نہیں اپناتے جسے دیکھ کر دوسرے بھی خداوند کی جانب پھرنا چاہیں ہم اسے ہر ایک کو اپنی زندگی میں خداوند کو اپنی مرضی پوری کرنے دینا چاہیے اور جو وہ چاہتا ہے دلگا کر کرنا چاہیے کرسیوں کا پہلا خط اس کی دسویں آیت میں یہ لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائک ہو اور اس کو ہر طرح سے پساند آئے اور تم میں ہر طرح کے نئے کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ آمین اس مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کی فرما مرداری کیے بغیر ایمان کی زندگی بسر کرنے کی کوشش بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے خداوند یہ توفیق ہم اسے ہرے کو بخشے کہ وہ خداوند کی فرما برداری ہمیشہ کرتا رہے آمین